بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ امیدہ کیلئے خرید سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج میری ویڈیو ٹوپک ہے سونیا کے لئے تو آپ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ سونیا میں کیوں ویڈیوز بنا رہی ہوں تو پیارے ویورس بات یہ ہے کہ کل میری ویڈیوز میں دیکھ کے تو میں بہت زیادہ جی سارٹ ہوئی ہوں کیونکہ یہ سونیا گئی تھی ساجدہ کے گھر کہہ رہی تھی کہ رشتہ لینے کے لئے آئے اور پھر تقریباً ایک آفتہ ہو گیا اور ان لوگوں نے دوبارہ کوئی ساجدہ کے گھر نہیں آیا اور نہ ان لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم لوگ جائیں گے دوبارہ ساجدہ کا رشتہ لینے کے لئے تو کیا یہ واقعی ساجدہ کا رشتہ مانگنے کے لئے گئی تھی یا اس میں سارا ویوز کا چکر تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ ساجدہ نے آپ لوگوں نے بھی ساجدہ کی ویڈیو دیکھی ہوگی اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا جو ساجدہ نے باتیں کی ہیں ساجدہ نے اور سونیا نے بھی ویڈیو بنائی ہے ساجدہ نے بھی ویڈیو بنائی ہے اور ساجدہ نے اسے یہ بولا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری بابی بن جاؤں ہو سکتا ہے اور ساجدہ نے یہ بھی بولا تھا کہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے بائی اور میری ابویں میری بہنیں بڑے میرے فیصلہ کرے گی تو ساجدہ نے اس بات کو کلیر کر دیا تھا تو پیشے کیا رہ گیا ہے اور سونیا نے پھر دوبارہ نہیں پوچھا کیونکہ سونیا جو ہے وہ چھوٹی ہے اس کے امی ہے اس کی بڑی بہن ہے اس کا ابو ہیں ان لوگوں نے بلکل نہیں رشتہ ہو جاگے مانگا نہ ان کے گھر گئے حالانکہ جو کام ہے یہ بڑوں کا کام ہے چھوٹوں کا کام نہیں ہوتا کیونکہ یہ زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی کھیل نہیں ہے ایک دو دن کا کھیل نہیں ہوتا ہے اور یہ ساری زندگی کے فیصلے ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پہلے بیچاری ساجدہ کے ساتھ کتنی تریجٹی ہوئی ہے وہ اس نے کتنے کمرو مائز کیا اس کے ساتھ رہنے کے لیے اور آخر میں ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ بھی اس کے سکے رشتہ دار تھے اور یہ سونیا لوگوں کے ساتھ بھی اس کا رشتہ ہے کوئی غیر نہیں ہے اس کے رشتہ دار ہیں اور سونیا نے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ سونیا جو ہے وہ چھوٹی ہے اس میں اپنی اور ابو کا بیجنے چاہیے تھا اور ان لوگوں نے بھی یہ خیال کرنا چاہا کہ اب اس نے ویڈیو بنا دیا اور ویڈیو پابلک ہو گیا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سونیا رشتہ لے کر گئی ہے اور سائدہ نے یہ بات بولی ہے اور دیکھیں جب سائدہ نے یہ بات کلیر کر دیا ہے کہ میرے بڑے اس بات کو آگے رگر جائیں گے انہوں نے رشتہ میرا دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ بات ففٹی ففٹی پرسنٹ تھی کوئی سائدہ نے یہ نہیں بولا تھا کہ ہاں میں تمہاری بابی بن جاؤں گے اس نے بولا تھا ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری بابی بن جاؤں اور آنکھیں جو مریلیں رشتے کے ہوتے ہیں مریلیں وہ بڑوں نیتے کرنے پہ ہوتے ہیں یہ چھوٹوں کی بات نہیں ہوتی ہے اور مجھے یہ بتائیں مجھے کس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے جس نے ویڈیو بنانے کے لیے مجبور کیا ہے کہ جب بھی یوٹیوب کھول ہونا اور کسی کی ویڈیو سائدہ کے بارے میں ہوتی ہے سائدہ نے کیا کیا ہے سائدہ نے ویوز لینے کے لیے کیا ہے کال جی سونو کے دنیا سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم اس بات کو کیوں اچھال رہی تھی تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ سائدہ نے ویوز کے لیے کیا ہے اگر سائدہ نے ویوز کے لیے کرنا ہوتا تو اور بھی رشتے تھے ان لوگوں نے یوٹیوب پہ کام کرنا ہوتا ہے وہ یوٹیوب کو آپ ویویس کو اپنی فیملی کی طرح سمتے ہیں اور وہ اتنے بڑے یوٹیوبر ہیں ان لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنی پڑتی ہیں تو پھر بعد میں ویوز کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ہم پتے ہیں ہم سے کیوں چھپائی ہیں آپ لوگوں نے ہم سے یہ باتیں شیئر کرنی چاہیے تو اس وجہ سے سائدہ نے یہ باتیں جو آکے یوٹیوب پہ بولی ہیں کہ سونیا آئی تھی میرے کا رشتہ لینے کے لیے رشتہ جہاں بیٹی ہوتی ہے وہاں رشتہ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے کہ ہم لوگ اسی پہ کر سکتے ہیں وروسہ کر سکتے ہیں نہیں ہرگیز نہیں یہ والے بات اور یہ فیصلیں بہت سوچ سمجھ کرنے پڑتے ہیں اور دیکھنا پڑتا ہے سوچ پڑتا ہے کہ کیا یہ ہماری بیٹی خوش رہے گی کیا یہ لوگ ہماری بیٹی کو خوش رکھ سکتے ہیں کیا یہ ہماری بیٹی وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے گی دیکھیں ساجدہ ماشاءاللہ سے پڑی لکھی ایڈوکیٹڈ نے لڑکی ہے اور وہ اپنی گورنمنٹ کی جاب بھی کر رہے ہیں اس کو کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ وہ رشتے کے لیے مری جا رہی ہے آپ لوگ بار 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 اس کو کمنٹس کرتے ہیں اس کے خلاف اتنی زیادہ کمنٹس آپ لوگوں نے کیا شرم آنے چاہیے آپ لوگوں کو ایسا بات کرتے ہیں کیوں آپ کسی کی بین اور بیٹی کے خلاف ایسی باتیں کہتے ہیں آپ ہوتے کون ہو ایسے کمنٹس کرنے والے مجھے بتائیں جو بھی بات ہوگی اس کے اللہ تعالیٰ ابو کو صحتتان درستی اور زندگی دے وہ اس کے سر پر قیم ہے نا جو بھی بات کریں گے ساجدہ نے پہلے یہ بات کلیر جو کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری ابو جانے میری بڑی جانے میری بینیں جانے اگر وہ اس رشتے کے لیے ایگری ہیں تو میں بھی ایگری ہوں اگر وہ اس رشتے کو لے کر راضی نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں بات ختم سارا معاملہ کلوز تو پھر کیوں آپ اس معاملے کو اتنے زیادہ جا کے کر رہے ہیں اور پھر سوئیہ کے میں نے اس کے اندر بھائی ہیں اس کی اس نے بھی کل یہ تھامنیل لگایا گیا تھا کہ ساجدہ جو ہے وہ ہاں کرے جانا کرے تو میں ان سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ ہیں سکندر بھائی آپ لوگ آپ کی وائف جو نجمہ ہے وہ گئی ہے ساجدہ کے دوبارہ گھر میں گئے ہیں تو ایسے آپ لوگ دور رہ کے بار بار اس بات کو کیوں آپ لوگوں نے یہ مسئلہ بنالی ہے اور اس کو ساجدہ کو آپ لوگوں نے اتنا اس کا خراب کر دیا آپ لوگوں نے اور لوگ جو ان کی زبانیں تو میری ویڈیوز زیادہ چلے جی اور اگر ساجدہ نے ویوز کیلئے کرنا پڑتا تو اور بھی بگر سکتی تھی جب یہ ایشو بنا تھا اور وہ نہیں کر سکتی تھی اور آپ لوگوں سے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہیں کہ اللہ کا ڈر ہے تو ایسی باتیں کسی کی خلاف نہیں کریں اور آج کے بعد میں نہ دیکھو کہ کسی نے ساجدہ کے ویڈیو بنائی آج کا لوگوں کو اپنی ویڈیوز کے لیے یہ ٹاپک مل گیا اور ساجدہ نے ہرکیز ٹاپک کے لیے نہیں کیا اور سونیا سے میں سوال کرتے ہوں سونیا تم نے ادھر جا کے اگر تم سنجیدہ نہیں تھی اگر تم نے اس کا رشتہ لینے نہیں گئی تھی صرف اور صرف ویوز کے لیے گئی تھی تم ایسا بلکو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ساجدہ کے لیے تم نے اچھا بلکو نہیں کیا تمہارے ابو جاتے تمہاری امی جاتی رشتہ لینے کے لیے تو واقعی ہم لوگ بھی کہتے کہ بڑے آئے اور اس بات میں کوئی حقیقت ہوگی لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ اس بات میں حقیقت نہیں کیونکہ سونیا چھوٹی ہے اس کی ایک جدری نہیں ہے رشتے کے معاملات دیکھیں اور سونیا تم ایسا ویڈیو بناؤ اور بولو کہ یہ ایسی بات تھی میری گئی ہوں کیوں ساجدہ کر زیاری بات ہے میری ساجدہ سے بات نہیں ہوتی ہے لیکن میرے دردی میں یہ ویڈیو بنیار مجھے دکھ ہوتا کہ کیوں آپ لوگوں نے اس کے ساتھ تن کی ہے تو آج کے لئے اجازت اللہ حافظ